ضرور کیجئے گا میرے جو والد تھے میں نے جیسے بتایا بہت پڑے لکھے تھے تو انہوں نے بہت غریب بھی تھے ان کو کبھی کوئی نوکری نہیں ملی ہارڈلی ان کے پاس پیسے ہوتے تھے جو بھی بزنس انہوں نے شروع کیا اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ فیلیر ہی رہا لیکن انہوں نے بہت پیار دیا ہیلو دوستو اسلام علیوں کیسے ہیں پھر سے آپ لوگوں کا سواگت ہے ایک نئی ویڈیو میں جیہاں دوستو یہ تھے ہمارے دیس کے ابھی نیتا جیہاں اس کو کون نہیں جانتا اس کا پریچھے دینے کی کوئی ضرورت نہیں جیہاں ان کو ہمارے ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں آپ کے دادا بھی جانتے ہیں پڑھ دادا بھی جانتے ہیں سب کو جانتے ہیں یہ ہے ایکٹر ساروک خان صاحب جو اپنے زندگی سے ایک مولانا اردو آجاز یونیورسٹی کے انیویل فینسن میں ڈگری جب دیا جاتا تھا تو ان کو یہ چند باتیں بولا ہے جو جندگی میں تمام تر لوگ یاد رکھ کر کہ جندگی میں ایک کامیاب انسان بنے ہیں ان کا چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ مطلب اپنے اندر لے کر کے بہت ہی کامیاب ہوئے ہیں آئیے آپ بھی کیوں نہ کامیاب ہو جائے اس کی باتوں کو سن کر کے اور سیکھ کر کے آئیے اور کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو میرے ہر جنم دن پہ اپنی کوئی پرانی چیز مجھ کو دے دیا کرتے تھے تو پہلی پرانی چیز جو اور بہت بڑا چڑھا کے اردو میں اچھے اچھے الفاظ یوز کر کے مجھے امپریس کرتے تھے کہ بہت اچھا پریزنٹ دیا ہے مجھ کو تو وہ مجھے پہلی چیز انہوں نے مجھے یہ میں ہر جگہ پر بولتا ہوں سکول کے بچوں کے فنکشن پہ یل یونیورسٹی میں ایڈن بڑا میں کیونکہ آپ لوگ سب اپنی لائف کے اس تھریشول پہ ہیں جہاں سے آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے انشاءاللہ پہلی چیز جو انہوں نے مجھے دی تھی انہوں نے مجھے اپنا شترنج کا سیک دیا تھا ٹوٹا پھوٹا سا وہ شترنج ہر روز کھیلتے تھے ہنوان مندر کے جو ہیڈ پریس تھے پندیت تھے ان کے ساتھ رات کو جا کے میرے والد جو ہیں شترنج کھیلتے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ شترنج سے آپ زندگی کے بارے میں بہت کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں پہلی یہ کہ کوپریشن اور ساتھ مل جل کر کام کیسے کرنا ہے دوسری یہ کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے کبھی کبھی پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے تیسری یہ کہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کئی لوگ ایسی بات مانتے ہیں جو پانز ہوتے ہیں جو پیادے ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ عزت کرنا زندگی کے اندر کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہمیشہ ہمیشہ زندگی میں کام آتا ہے اور کامیابی حاسی کرنے کے لئے آخری بات شترنج یہ سکاتی ہے ہم کو کہ کبھی کبھی جس چیز سے سب سے زیادہ لگاہ ہوتا ہے جیسے رانی سے عموما ہو جاتا ہے کبھی کبھی اسے بھی سیکریفائس کرنا پڑتا ہے آگے بڑھنے کے لئے دوسری چیز جو انہوں نے مجھے دی میں پاس ہے وقت دو منٹ بول سکتا ہوں دوسری چیز جو انہوں نے مجھے دی تھی وہ ایک ٹائپ رائٹر دیا تھا آج کے زمانے میں کسی کو بہت سارے بچے ہوں گے یہاں پہ جن کو معلوم بھی نہیں ہوگا ٹائپ رائٹر کیسا لگتا ہے اب سب کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو ٹائپ رائٹر کے اوپر جب آدمی لکھتا ہے اور اگر غلط لکھتا ہے تو اس کو مٹانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے بہت دھیان سے لکھنا پڑتا ہے ہم غلطی نہیں کر سکتے اور ٹائپ ایکس یوز کرتے تھے ٹائپ کو نکالنے کے لئے کبھی انگلی پھس جاتی تھی اس کی کیس کے بیچ میں مگر بہت محنت سے بہت ڈیلیجنس سے کام کرنا پڑتا تھا تو جب میں اس پہ ٹائپنگ سیکھا سکول میں کومرس کرتے وقت so the only thing i realize is that practice makes you perfect تو جو بھی کام آپ زندگی میں کریں اس کو ڈیلیجنس سے کریں ایسا کریں کہ کوئی غلطی نہ ہو اپنا پورا دماغ لگا کر کریں سوچ سمجھ کر کریں ایسے کریں کہ یہ کام زندگی میں آپ کا پہلا کام ہے اور اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا اور شاید یہ کام آپ کا زندگی کا آخری کام ہے اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا so do it with that kind of diligence تیسری چیز انہوں نے مجھے کیمرہ دی تھی کیونکہ بہت غریب تھے وہ کیمرہ چلتا نہیں تھا بلکل بھی صرف اس کے view finder سے بڑی اچھے اچھی تصویریں دیکھ جاتی تھی لیکن کھچتی بلکل بھی نہیں تھی اور اس سے مجھے انہوں نے سیکھ دی کی جو ہماری creativity ہوتی ہے ہم جو بھی کبھی کبھی ہماری hobby ہوتی ہے کبھی کبھی ہمارا اس سے پیار ہوتا ہے لیکن ہم اس کو اپنی نوکری نہیں بنا سکتے اپنا کام نہیں بنا سکتے بہت کم لوگ ایسے fortunate ہوتے ہیں جیسے میں ہوں کہ جو میری hobby تھی جس چیز سے مجھے پیار تھا کلاکاری سے acting سے وہ میرا پیشہ بھی بن گیا عمومن ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن جو ہماری کلا ہے چاہے وہ poetry ہے چاہے وہ لکھنا ہے چاہے وہ painting ہے چاہے جو بھی چیز گانا ہے اکیلے میں گانا ہے ہماری creativity ضروری نہیں ہے کہ دنیا accept کرے جیسے اس کیمرہ کی تصویریں دیکھتی نہیں ہے لیکن اس میں دیکھنے سے خوبصورت لگتا ہے ہر کچھ ویسے ہی آپ کی جو creativity ہے وہ اپنے لئے رکھیں کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کبھی ایسا مقام آئے گا جب آپ بہت اکیلا فیل کریں گے ہو سکتا ہے دکھ کا سمجھ بھی آئے اس وقت آپ کی جو creativity ہے وہ آپ کی سب سے اچھی دوست ہوگی دنیا اس کو مانے یا نہ مانے میں میں بہت خراب poetry کرتا ہوں لیکن جب بھی دکھی ہوتا ہوں تو لکھ لیتا ہوں سراف صاحب سے میں اب سیکھنا بھی چاہتا ہوں میں ریکھتا پہ جاؤں گا مجھے لگتا ہے یہ کمال کی سائٹ ہے تھوڑی میں شائر وغیرہ سیکھوں گا میری شائری بہت خراب ہے کہ ہم نے تمہاری یاد میں رو رو کے ٹپ بھر دی ہے وہ آئے اور نہا کر چل دی ہے اس level کی poetry ہے لیکن جب دکھ ہوتا ہے یہ بھی بیٹھ کر جب لکھتا ہوں تو بہت دل کو شانتی ملتی ہے آخری چیز میرے والد جنہوں نے مجھ دی تھی وہ دونوں مکس ہے میں جلدی ختم کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہیں آپ لوگوں کو اپنی ڈگریز لینی ہے سوچ رہے ہوں کہ اتنا وقت زائد کر رہا ہے تو میں جلدی سے بتاتا ہوں ایک انہوں نے مجھے کہا ایک سینس آف ہیومر ہمیشہ رکھنا زندگی میں ہستے ہمیشہ رہنا ایک چائل لائک انوسنس ضرور رکھنا جیسے ایک چھوٹے بچے کی جو ایک انوسنس ہوتی ہے جو اس کا دنیا کی طرف جو نظریہ ہوتا ہے بڑا انوسنس ہوتا ہے اس میں کوئی خامی نہیں ہوتی گلتی نہیں ہوتی ابھی دنیا بھی باتیں نہیں آئی ہوتی تو ویسی رکھنا ہے کئی بار بچپن میں میں نے جب بتتمیزی کی یا کوئی غلط کام کیا تو انہوں نے سینس آف ہیومر سے مجھے بچایا اور زندگی بھر اگر آپ اپنے اوپر اپنے حال پہ دنیا پہ کیونکہ لوگ آپ سے ہر کوئی بات کہیں گے اچھی بات بھی کہیں گے بری بات بھی کہیں گے کیونکہ لوگوں کا کام ہے کہنا اگر آپ اس کو ایک سینس آف ہیومر سے دیکھ سکیں گے تو زندگی جو ہے بہت بہتر رہے گی جی 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 اور آخری نہیں بہترینی جو آپ کے پیرنس ہیں جو آپ کو دیا ہے وہ سب سے بڑی گفت ہے گفت آف لائف زندگی کی جو زندگی ایک خود ہی سب سے بڑا توفہ ہے ہماری زندگی اور اس کو ویسے ہی ٹریٹ کیجئے زندگی کے اندر جو بھی مقامہ ہے جیسی بھی چیزیں ہوں اچھا ہو بھرا ہو کبھی اندھیرہ ہو کبھی اجالہ ہو ہر چیز کو ریسپیک کیجئے اور زندگی میں گریس رکھئے ہر انسان کی طرف ہر انسان جو بھی آپ سے جو بھی بات کرے گا وہ اپنی مصیبت کے حساب سے کرے گا اپنی حیثیت کے حساب سے کرے گا کبھی غلط بات بھی بولے گا اونچی بات بھی مولے گا جب آپ کام کریں گے جب آپ بڑی بڑی کمپنیز کے اندر نوکری حاصل کریں گے آپ کا ہمیشہ جھگڑا رہے گا جو میرا جونئر ہے وہ ایسی بات کرتا ہے کوشش کر رہے ہیں سو وہ گریس جو ہے وہ لیوے جو ہے ہر کسی کو دیجے گا جو آپ کے ساتھ ہی ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں جو آپ کا ساتھ کام نہیں بھی کر رہے ہیں اور جو آپ کا ساتھ نہیں بھی دے رہے ہیں گریس سے بڑی چیز آپ زندگی کو واپس نہیں لوٹا سکتے ہیں یہ چارپانچیزیں یاد رکھے گا یاد رہے یاد رکھے گا نہیں رہے تو کوئی بات نہیں آپ لوگ بہت کچھ ابھی اس جگہ پر عالم حاصل کر چکے ہیں اور مجھے امید ہے اور مجھے یقین کہ آپ جو بھی کریں گے زندگی میں بہت کامیاب ہوں گے اور پھر سے میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ مجھے یہاں پر بلایا آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا تینکیو بہت بہت شکریہ اور آپ مجھے معلوم ہے کوئی ٹیچرز جو ہوں گے یہاں پر بیٹھے ہوں گے جو آپ کے فیورٹ نہیں بھی ہیں جو بہت سٹرکٹ ہوں گے ڈانٹے بھی ہوں گے آپ کو ان کو سب سے زیادہ یاد رکھے گا جب آپ اس یونیورسٹی سے باہر جائیں گے کیونکہ جو سب سے زیادہ ٹیچر آپ سے سٹرکٹ تھے وہ ایکچولی سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتے تھے یہیسے بات ہے میرے Thank you very much for having me here جہاں یہ ساروک خان کی چند باتیں تھیں جو جندگی سے لوگوں کو رو برو کر رہا تھا کہ کیا آپ کے زندگی میں کیا کیا ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوگا یہ لائنے یہ سبت ایسا لگ رہا تھا کہ یقینہ جندگی جیرے کا جو تڑکہ ہوتا ہے وہ سکھا کے چلا گیا یہ چار پانچ میلٹ کا ویڈیو آپ لوگوں کو ویسا لگا یہ اس ویڈیو میں آپ لوگ کیا سکھے کہ ہمیسا کیسا رہنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیسا ہونا چاہیے کیا گفٹ ملا آپ کو اپنے لائف میں یہ کیسی لگا ویڈیو دوستو کہنے سے پہلے بہت کچھ کہے گئے کہنے کے لئے میرے پاس سبت نہیں ہے کیا کہوں لیکن جو بھی کہا اس پر آپ دھیان سے اپنے جندگی وقت کے بارے میں سوچنا بہت ہی کامیاب اور بہت ہی آگے جاؤ گی ملتے پھر اگلی ویڈیو میں دیجئے اجازت اللہ حافظ